اِلَّا مَنْ اَتَاللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جو سوارا وَدِل لے کر آئینا اس دل میں ایمان ہوں گا اللہ اس دل کو خبول کرے گا آج پوری دنیا میں میں آپ جو زلیل خار ہو رہے ہیں اس کی واحد وجہ ہے ہمارے زندگیوں میں ایمان نہیں میں آپ مسلمان ہیں اس میں تو شک نہیں ہے لیکن ایمان آج ہمارے دلوں میں جل نہیں پکڑا ایمان ہمارے دلوں میں راسق نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے پرانہ حکیم میں چھپی سو پارے میں سورہ حجات میں ایت نمبر سترہ میں کہا ہم جو ضرورانی دعویٰ کر لے نا ہم ایمان لائے ہم ایمان والے ہیں اللہ نے کہا اے محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیئے آپ ایمان نہیں لائے ایمان نہیں لائے پھر کیا ہے لیکن قولو اسلم لا ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے جب ایمان ہمارے دلوں میں جل پکڑے گا ایمان ہمارے دلوں میں راسق ہوں گا جیسے مسلم احمد میں ایمان احمد نے حدیث نمبر آٹھ ہزار چھ سو پچانوے پر سہتنا ابو حریرہ کی روایہ ذکر کی ابو حریرہ فرماتے ہیں اللہ کی نبی نے کہا جددو ایمانکم ایمانکم او اللہ کے بندوں اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو ایمان کو تازہ کیا کرو کیونکہ دوسری رواد مسلم شریف میں ہے یزبیہ مؤمنا و یمسیہ کافرا یمسیہ مؤمنا و یزبیہ کافرا کہ انسان صبح کیسے حال میں کرے گا یزبیہ مؤمنا ایمان کی حالت میں و یمسیہ کافرا ابھی رات نہیں آئے وہ کفر کی حالت میں چلا جائے یہ حالات ہیں جس کی وجہ سے آج پورے دنیا میں میں آپ زلیل ہو رہے ہیں اس لیے مسلم احمد میں امام احمد نے حدیث نمبر آٹھ ہزار چھ سو پچانوے پر یہی روایت الترغیب والترغیب میں اللہ منزلی میں نو سو پچانوے پر بھی ذکری کی کہ جددو ایمانکم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو ایمان کو تازہ کیا کرو قیلہ یا رسول اللہ و کیفا نجدد ایماننا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید ایمان کو کیسے تازہ کیا کرو اور یقین جانئے جب ایمان دلوں میں راسخ ہوتا ہے تو پھر کامیابی قدم چونتی ہے یہ جو حالات پورے دنیا میں آرہے ہیں آج پورے دنیا میں میں آپ زلیل ہو رہے ہیں اس کی واحد وجہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں ایتمر ایک سو ساپ میں کہا ای انصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آہی نہیں سکتا کیا آج اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ ہیں ہیں نہیں کیوں اس لئے کہا پورے دنیا میں میں آپ مغلوب ہیں باطل قومیں غالب ہیں ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھئے اتاریخ الدولت الاسلامیہ اتاریخ الدولت سلجوکیہ جل رمبر ایک اٹھا کر دیکھئے سلجوکی دور تاتاری دور میں اللہ کی کیسی مددیں تھی اللہ نے سلجوک جو ہے یہ ایک پورا گھرانہ تھا پورا خاندان تھا سلجوک کا جو پوتا تھا تغرل بے چغری بے یہ دو بیٹے تھے یہ دو پوتے تھے سلجوک اور سلجوکی دور جو ہے اروج کا دور سلجوکی جو دور ہے وہ کامیابی کا دور تھا اللہ کی مددیں ان کے ساتھ شامل حال تھی جہاں بھی وہ قدم رکھتے اللہ تباک تعالی انہیں کامیاب کرتا تغرل بے کا جب انتخال ہوا تو اس کا بھتیجہ جو ہے الگ پر ارسلان یہ اقتدار پر بیٹھا اور یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں محمود غزلوی اور ادھر سے سلجوکیوں میں الگ پر ارسلان ایک ہزار کرسج میں وہ خلافر پر متمکن ہوا ایک ہزار تیرسٹھ ایسیوی جیسے ہی وہ خلافت پر متمکن ہوا اور اس نے اقتدار کو سمالا اللہ کی طرف سے اس کی ایسی مددیں آئیں الگ پر ارسلان بہت مدبر اور بہت خوشیار کامیاب ترین بادشاہ اللہ نے اس میں ایسی صلاحیتیں رکھی تھی ایک ہزار تیرسٹھ میں جیسے ہی متمکن ہوا اور جیسے ہی خلافت پر اللہ نے اسے کھڑا کیا تو الگ پہ ارسلان نے فتوحات کا دور شروع کیا یہاں تک کہ اس کے قلم راو میں ماوراؤنہر حرار افغانستان اور بڑی بڑی سندہ میں اس کے زیرنگی آئی ماوراؤنہر تک حرار تک اس کی حکومت چلی گئی یہاں تک کہ پھر چند سال گزرے اس نے فاطمی جو حکمران تھے مکہ مدینہ حجاز میں تو اس نے اس وقت ان کو شکست دے کر مکہ مدینہ ریاض اور پورا حجاز اپنے قلم راو میں لیا اب جیسے ہی سلجوکیہ کی حکومت حجاز پر ہوئی تو اب ان کا اقتدار جو ہے یہ بڑھنے لگا اور ان کا اثر اور رسوک اتنا بڑا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں پورے دنیا میں چمکانا شروع کر دیا یہی سلجوک یہی ترکی پھر آگے بڑھنے لگے یہاں تک کہ جب حجاز بھی پورا ان کے زیر نیگی آیا تو اس وقت چھبیس اگسٹ ایک ہزار اکیٹر میں قیسر روم کو پتا چلا کہ سلجوک یہ آگے ہی بڑھ رہے تو اس نے ایک لشکر جررار لے کر رومانوس چھہروں یہ قیسر روم سے نکلا اور نکل کر تین لاکھ کی فوج اس کے ساتھ تھی کتنی تھی تین لاکھ کی فوج اور جیسے ہی الگ پہ ارسلان کو پتا چلا کہ تین لاکھ کی فوج لے کر رومانوس اپنے علاقے سے ارمینیہ اور جارجیہ سے نکل گیا اور یہ اسفحان ہزاروں میل کا سفر ہزاروں میل کا سفر ہے اب اس نے اپنے وزیر خاص جو تھا نظام الملک توسی یہ بہت خاص وزیر اللہ نے اسے جو ذہانت دی تھی شاید آج تک دنیا میں نظام الملک توسی کے جیسا نہ کوئی وزیر آیا ہے نہ اتنا مدبر اور عالم گزرا ہے جو نظام الملک توسی اس نے اس کا باپ جو چغری بیٹ تھا اس کے سادھ بھی اس نے کیا ہے وزارت کی بیٹا الگ پیار سلان اس کے بھی ساتھ وزارت کی اور اس کے بعد اس کا جو بیٹا آیا ملک شاہ اس کا دور بہت سنہیرہ دور تھا اس کے دور میں تو فتحات اروت پر ملک شاہ ملک شاہ کے دور ہی میں بڑے بڑے فتنے حسن بن سبا جو اس دنیا میں اُبھرا اور ہساروں بڑے بڑے مدبروں کو اور سکھے سالاروں کو جو موت کے ہر اتارا ہے حسن بن سبا نے فیدائن تھے اس کی یہ ایسے فیدائن تھے کہ ان کی اس نے زبانیں کار دی تھی کہ اگر پکڑے بھی جائے تو اگر نہ سکے بول نہ سکے زبانیں کار دی ان زبانوں کے درمیان وہ فیدائن حملے کیا کرتا یعنی موت پر ہی میں حسن بن سبا ملک شاہ کے دوروں میں وہ کسی موقع پر تقسیل اعتبار سے بتلا ہوگا جو بات میں آلیتر رہا تھا رومانوس قیسر روم تین لاکھ کی فوج لے کر لے گا اب جیسے تین لاکھ کی فوج لے کر نکلا یہ سرکاری دورے پر علب پیار سلام نکلا ہوا تھا اب اس نے مشورہ لیا کیا کیا گیا تو اس کے جو سفہ سالار تھے لشکری تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم بہت کم تعداد ہیں ہماری تعداد بارہ ہزار اور رومانوں سے چاروں قیسر روم تین لاکھ کی فوج اور اسلحے کے ساتھ سازو سامان کے ساتھ ہم جن کے لیے نہیں نکلے ہم تو سرکاری دورے کے لیے نکلے تھے ہم پیچھے ہٹتے اور پیچھے ہٹ کر پھر تیاری کر کر پھر اس پر حملہ کریں علب پیار سلام نے کہا نہیں ہمیں تو آگے بننا ہے تو عزرا نے کہا سفہ سالانوں تھا وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِكُمْ الَتْتَحْلُقَ اللہ نے قرآن میں کہا اپنے آپ کو جان بوجھ کر حلاقتی مدد دالو ہم پیچھے ہٹیں گے اس نے کہا نہیں علب پیار سلام نے کہا ہم پیچھے ہٹیں گے تو وہ کتنی بستیوں کو اجھار دے گا کیونکہ بادشاہ اِنَّ الْمُلُقَ اِذَا دَخَلُو قَرْيَتًا اب صَدُوحا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں فساد مچاتے ہیں ان کے بلوں کو قتل کر دیتے ہیں اور بچوں کو غلام بناتے ہیں عورتوں کو بھانیاں بناتے ہیں تنہ تنہ سے تکلیمیں دیتے ہیں قتل و غارب کی نہیں کرتے ہیں اس لیے علب پیار سلام نے کہا ہم آگے بڑھیں گے اب جیسے ہی لشکری تیاد نہیں علب پیار سلام نے کہا میں تنہا آگے بڑھوں گا اگر کوئی میرے ساتھ نہیں آیا تو میں اکیلا رومانوں سے چاروں سے لڑوں گا اور خود شہید ہوں گا اور اللہ کے دربار میں جا کر یہ کہونا کہ پروتگار میں تنہا تنہا تیرے پاس اس دین کی خاطر شہید ہو کر آیا اب جب بادشاہ کی احمد لشکریوں نے صفے سالانوں نے اور عزرانے دیکھی انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ اپنی جان کو ان عوام کیلئے حلاق کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں لشکر بھی تیار ہوں گے اب جیسے یہ تیار ہونے تیار ہونے کے بعد اب دونوں فوجے آمنے سامنے جبیرات کا دن تھا چھپیس اگست ایک ہزار اکیتر عیسوی یہ وہاں سے نکلے اور نکل کر ملاز کرد ایک مقام ہے اس کے درمیان یہ دونوں فوجے آمنے سامنے جیسے آمنے سامنے ہوئی تو اس وقت نظام الملک توسی نے کہا بادشاہ سلامت آنچ جو مرات ہیں اور میری دائیے اگر آپ مانیں تو جن کو کل پر مؤخر کیا جائیں کیونکہ کل جمعہ ہوں ہم جمعہ دی نماز پڑھیں گے اللہ کے حضور خود بھی دعا کریں گے اور عالم اسلام سب کی سب اس فوج کے لئے ہمارے لئے دعا کریں گی امید ہے کہ اللہ کی مددیں آئیں اللہ کے حضور خود بھی دعا کریں گے کیونکہ جمعہ کے دن پوری دنیا جمعہ کی نماز پڑھیں گی اور عالم اسلام کے جتنے سہ سوار ہیں جتنے لوگ ہیں اس لشکر کے لئے اسلامی فوج کے لئے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ کی مددیں ہیں جی ہم بھی خود جمعہ پڑھ کر پھر لڑائیں لڑیں گے تو اس نے اپنی فوج کو پیچھے کیا اور اعلان کیا یہ جنگ کل کی جائے گی کیونکہ تھکے مانے تھے اور دور دلاز سے یہ ایک اسپہان سے آئے اور وہ تیسر لوم سے ہزاروں مین کا سفر آ کر ملاز کرد میں جیسے ہم نے سامنے ان کی مددید ہوئی تو انہوں نے جنگ کو مؤخر کر دی کیونکہ نظام الملک توسی اتنا وشیار مدبر وزیر تھا کہ جس وقت اس نے رومی ایک قلعہ پر حملہ کیا اور چاروں طرف سے اس قلعہ کا حسار کیا کئی سال بیٹھ گئے کئی سال بیٹھ گئے وہ قلعہ فتائی نہیں ہو رہا اب جب نظام الملک توسی میں دیکھا قلعہ فتائی نہیں ہو رہا رات اٹھا اور اٹھ کر اللہ کے حضور خوب رویا جڑ گیا ہے کہاں پر وردگار کئی عرصہ بیٹھ گئے ہم اس قلعہ کے اطراف میں اپنی فوجوں کے لے کر حسار کیے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور قلعہ خطائی نہیں ہو رہا رومیوں نے کہا کہ نظام اگر پوری زندگی تم ہمارے اس قلعہ کا محاصرہ کریں گے تو ہم سے مقابلہ کر نہیں سکتے اور ہم سے قلعہ لے نہیں سکتے کیونکہ ہم نے زخیرہ اندوزی اتنی کی ہے کہ پوری زندگی تمہارے بیٹھ جائیں گی ہمارے قلعہ کے سامنے تم اسی طرح پڑے رہیں گے ہمارے پاس ہر چیز وافر مقدار میں اس قلعہ میں موجود ہر چیز اس نے جب دیکھا رات میں اٹھا خوب ہوئے ہیں رات کی اہزاری ایسی چیز ہے کہ اللہ کی تقدیر کو بھی تقدیر کرنے ہیں اللہ کی حیصلوں تو بدل دیتا انسان جب رات میں اٹھ کر روتا ہے گیر گیراتا ہے اور حقیقت یہی ہے ہم اللہ کی راستے میں نکلے اگر ہمیں تحجد نصیب نہیں تو مقام پر فجر بھی نصیب نہیں ہو سی تحجد یہ صالحین کا شعار تحجد یہ نیکوکاروں کا وطیرہ ہے جتنے لوگ بڑے بڑے مقام تک پہنچے اور اوجہ سریعہ تک گئے ہیں وہ تحجد کے بنیا اللہ کے سامنے راتوں میں اہزاری کرنا اللہ کے سامنے رونا گیر گیرانا اگر تحجد یہاں نصیب نہیں ہو مقام پر نصیب نہیں وہاں تو فجر کے لالے رہے ہیں اللہ کے راستے میں اگر تحجد نہ ملے تو مقام پر انسان فجر بھی نہیں کر سکتا یہاں تحجد پہیں گے مقام پر فجر کی توفیت نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تحجد کیوں توفیت لیکن کم سے کم فجر تو ہم پڑھنے والے بڑھے ہیں اپنے زندگی کو بنائیں ہم کیوں نکلیں ہم کیوں نکلیں اللہ کے راستے میں کیوں آئے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں ہم اپنے ایمان پر محنت کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلد احمد میں ایمان احمد نے حدیث عمبر آٹھ ہزار چھ سو پچانوے پر حضی سیدنہ ابو حریرہ کی نراز ذکر کی جدد ایمان اکم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرے ایمان کو تازہ کیا کرے صحابہ نے ارز کیا ہم اپنے ایمان کہا کر ہوئی کیونکہ جتنی کسرس سے ہم لا الہ اللہ کہیں کیونکہ انسان ایمان صبح کرے صبح کیا ہے ایمان کی حالت میں رہے ابھی صبح نہیں ہوئی خفر کی حالت میں چلا جائے کبھی زبان سے ایسا کلبا نکل گئے کبھی زبان سے ایسی بات نکل گئی کفریہ جمعہ نکل گیا کسی چیز کا انکار ہو گیا ایمان خود ایمان صند ہو گیا اس کے لئے بار بار ہم کلمہ لا الہ اللہ پڑھا کریں کسرت سے لا الہ پڑھیں گے تو پھر ہم ایمان والے ہو کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے ایمان اساس ایمان ذرا ہے ایمان لباس ہے یسر بن اللہ من یشا اللہ یہ لباس جس کو چاہتا ہے پناتا ہے ایمان ذرا ہے ایمان لباس ہے ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا اللہ جس کو چاہتا من یشا کے الفاظ اس حدیث میں اللہ جس کو چاہتا ہے ایمان عطا کرتا اور اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کا کہا مجموع زوایت میں اللہ نا حیثمی نے کہا لا يشتغیر ایمان والبخل فی قلب مؤمن ابدا دو چیزیں کبھی ایمان والے کی دل میں داخل ہوئی نہیں سکتی کسی مومن کے دل میں دو چیزیں کبھی جمع ہوئی نہیں سکتی ایک ایمان ایک بخل ایمان والا ہے بخیلی کبھی اس کے قریب نہیں آئے جو بخیل ہے اس کے دل میں ایمان کبھی ناسق نہیں ہو سا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح کے حدیث اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے مجموع زوایت میں اللہ محیثمی نے جیدر ملیت صفحہ نمبر ستاون پر اس روایت کا تذکرہ کیا ہے میرے محکم مزگور دوستو ایمان چیز ہے اس اسی لئے اللہ کی نبی نے کہا لا تدخل جنت حتی تؤمنو وہ شخص جنت میں داخل ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان والا ہے ایمان کے بغیر جنت میں دخول ہے ہی نہیں ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ہے ہی نہیں ایمان کے بغیر جہنم سے بچنا ہے ہی نہیں جنت میں دخول کے لئے ایمان کا ہونا شرط ہے جہنم سے بچنے کے لئے ایمان کا ہونا یہ ایمان کو بنا ہے یہ ایمان حضراء صحابہ کا طابعین کا طابعین کا بزرگان اجزام کا تھا اللہ نے ہر دور میں ان کو کامیاد کیا کامیادی کا میار ایمان کرنا آپ میرے آپ کے زندگی میں امان نہیں اس لئے آج پورے دنیا میں میں آپ رسوہ ہو رہے ہیں میں آپ ظلیل و خار ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ میں بال نے کہا نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل آج میں نے اپنے زبان سے کہہ ظاہری الاسلام ما زہرا علمہ بزار میں البحر زکار میں جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر ایک سو تئیس اور ایک سو تئیس تک یہ ایمانیات پر باتیں ہیں اس میں لکھا ہے الاسلام ما زہرا اہلی آمال کا نام اسلام ہے والایمان فیل قلب والایمان یہ اندر کی مایہ کا نام ایمان اندر اندر ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے ایمان بخارین بخاری شریف نے کہا التقوہ ہاہنا الایمان ہاہنا فأشارہ الہ سدھ اللہ کی ربی نے دل کی طرف اشارہ کی ایمان بہت ضرور ان کا ایمان کتنا پختہ تھا اب اندازہ لگئیے وہ وزیر نظام الملک دوسری اب جیسے ہی رات اٹھا زارت پتار رونے لگ اللہ کے حضور خوب رویا گر گیا کہاں پر روڑ گا ہماری لازم ہماری عزت نہ دیئے اگر یہ قلاع فتح نہیں ہوا تو ہمیں یہاں سے رسوہ ہو کر جانا پڑے گا اے اللہ آپ مدد کیجئے کیونکہ آپ ہی مدد کرنے والے ہیں آپ ہی لوگوں کے احوال کو سننے والے ہیں رات بر رویا رات بر رویا ابھی مؤذن نے تجر کی ازان دی ازان دیتے ہی اس قلعے کے دروازے کھل گئے رومیوں نے اپنے قلعے کے دروازے کھل گئے اور سفید جھنڈا اس طرح ہوا میں پھیرنے لے اشارہ تھا کہ ہم آپ کو تسلیم کر دیں ہم آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں یہ قلعہ آپ کا تو اس وقت نظام اللہ کے دوسری نے کہا کس چیز نے تمہیں قلعہ ہمارے حوالے کرنے پر مجبور کی کیا ماں تھی نظام اللہ کے دوسری میں جیسے اس علومی سویدار سے کہا قلعے دار سے کہا تو اس نے کہا آدھی رات بھی تھی اچانک ہمارے پورے قلعے کے چشمے جو ہے جھنے جو ہے خود بخود خوشک ہو گئے پانی رات میں سب کی سب اچانک خوشک ہو گیا سوک گیا اب ہم نے دیکھا جب پانی خوشک ہو گیا سوک گیا تو کیا خاک ہم آپ سے لر سکتے انہوں نے کیا کہا تھا قیامت تک اگر آپ اسی طرح پڑے رہیں گے ہم قلعہ آپ کے سبردنی کریں رات میں صرف نظام الملک توسری میں رویا اللہ کے حضور گریہ آیا اللہ تباک تعالیٰ نے وہ انتظام کیا اس پورے قلعے کے اطراف و اقناف میں یہاں تک کی پورے قلعے کے جتنے چشمے تھے جتنا پانی تھا خود بخود خوشک ہو گیا اللہ نے قرآن مچوتے پارے میں سوئے آلی دران میں آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں این ینسرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آہی نہیں سکتا و این یخزنکم اگر اللہ تمہیں رسوات بات دے و این یخزنکم اگر اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے کیا اللہ کے تنہا چھوڑ لے کے بعد میری آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے کوئی رب ہے کوئی خدا ہے اب جیسی علیہ السلام نے نظام ملک توسی کی بات سنی اور اس نے جن کو ایک دن کے لیے محفر کرتا دوسرا دن آیا جمعہ کا دن تمام فوجیوں نے لشکریوں نے صرف سالانوں نے یہاں تک کے جتنے جن میں شریف کے بارہ ہسار لوگوں نے جمعہ کی نماز پڑی اور اس وقت جمعہ کی نماز علق پر ارسلان میں پڑھا ہے حالانکہ نظام ملک توسی اس دور کے بڑے علموں میں شمار ہوتا ہے تین لوگوں نے جانئے نظامیہ میں ایک حسن بن سبا دوسرے نظام ملک توسی اور اس کا ایک دوست تھا ان تینوں نے ایک ساتھ اس مدن سے اور اس دور میں جانئے نظامیہ جو ہے جو نظام ملک توسی ہی کی بنیاد ہے اسی نے اس مدرسے کو بنایا ہے ایک ہزار چونسل عیسوی میں جب اس نے دورہ کیا دورہ کرنے وہ تفصیلی رواد ہے وہ تفصیلی رواد ارزلی کرتا ہے ایک اشارہ کرنا ہو اس نے دیکھا کچھ بچے کھیر رہے ہیں کچھ بچے اپنے اپنے باتوں میں مجبور ہے کوئی سوئے گئے ہیں اس نے جب دیکھا اس کا تماغ خراب گیا نظام ملک دوسری نے کہا میں نے یہ مدرسہ اس میں نہیں بنیا کہ بچے کھیر رہے ہیں کوئی سو رہا ہے کوئی باتوں میں مجبور ہے میں نے اس میں اہد کر دیا اس مدرسے کو بند کر دیا اور جیسے اہد کیا حکم دے دیا کہ اس مدرسے کو بند کر دیا جائے اور جا رہا تھا تو اچانک کیا دیکھا مدرسے کے سامنے ایک گھر کے دریچے میں ایک بچہ کتاب کو اس طرح حکر پڑھ رہا ہے اس نے دیکھا دیکھ کر بہت تاجل کی یہ بچہ گھر کے دروازے کے دریچے سے ایک کتاب حکر اس طرح پڑھ رہا ہے قریب گیا اس سے کہا بیٹا کیا کر رہے ہیں کہ وہ کر رہا ہوں علم حاصل کر رہا ہوں اور کیوں کہا اس علم کے ذریعے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس علم کو مجھے پورے دنیا میں پھیلا اسے وہ عادہ بہت پسر ہے کہا کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہے اس نے کہا میرے دھر تو آکے میں کیا اپنے گھر میں چراف سے علم حاصل کرو میں نے دیکھا یہاں سے روشنی آ رہی ہے تو اس روشنی میں میں پڑھ رہا ہوں اسی وقت اس نے ارادت تبدیل کر دے کرنے اس مدرسے کو میں اس بچے کی وجہ سے شروع رکھوں گا جاری رکھوں گا اور اس نے وہ جو مدرسہ تھا اس بچے کی ایک تلہا لڑکی کی محنت کی تفیل علم کی تحسین کی تفیل اس نے اس مدرسے کو بننے کیا اور آپ جانتے ہیں وہی چھوڑا بچہ ماسون بچہ آگے چل کر امام الرزالی بنا ہے اسی مدرسے سے امام الرزالی معاملی بات ہے ایسے ایسی کتابیں امام الرزالی ایسے ایسی تفاصیل مقاسفت علوم اٹھا کر دیکھو احیاء علوم اٹھا کر دیکھو امام الرزالی میں کیسی کیسی کتابیں بعض ایسی کتابیں ہیں جس کو علماء بھی حل نہیں کر سکتے اللہ نے یہ علم آپ کو دیا ہے یہ نظام الملک توسری یہ وزیر خاص تھا اب جیسے ہی جمعہ کا دن آیا جمعہ کا دن آنے کے بعد بادشاہ نے خود نماغ جمعہ پڑھائی اس دور کے بادشاہ اس دور کے عذرہ کیسے ہوا کرتے تھے کہ راج کلی احوزاری کے وجہ سے اللہ قلعے کی قلعے فتح کرتے اللہ پہ ارسلان نے جمعہ کی نماز پڑھائی بادشاہ وقت جمعہ کی نماز پڑھائی اس کے تقوی اس کے تحرک کا کیا حال ہوگا بارہ ہزار کے لشکر کو جیسے جمعہ کی نماز پڑھائی جمعہ کی نماز پڑھائے کے بعد سجدے میں چلا گیا ساروں قطار رو گا اللہ سے کہنے لگا فروردگار آج تو پورے عالم اسلام میں اسلام کی عزت تیرے ہاتھ میں عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں آپ چاہے قل اللہ ممالک الملک تو تیرے ملکہ منتشا وتنزیر ملکہ منتشا اور تو عزو منتشا اور تو ذل منتشا آج آپ اس کے مستعات فروردگار بادشاہ آپ ہی کے پفضے پڑھ رکھیں بادشاہ کا چھینہ آپ کے اختیار میں عزت آپ کے ہاتھوں میں ذلت آپ ہی کے ہاتھوں میں اے اللہ آج ہماری لاج ہم دے آج ہمارے عزت رہا کیونکہ یہ تین لاکھ کی فوج اور اس کے مقابلے میں بارہ ہزار کی کوئی حیثیت ہے چونچو کے مرمپے کی طرح بارہ ہزار تو چونٹیوں کی طرح اور اس وقت ایک لاکھ جو تھے وہ جمجو تھی دو لاکھ لٹے رہے تھے وہ صرف لوٹنے کے لئے آئے تھی کہ آج ہم غالب رہے ہیں آج تو کوئی ہم پر غالب آئی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلا گئے کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کتیرتا بیزن اللہ اس وقت علب پیر سلام میں اللہ کے حضور خوب ہویا خوب گڑ گیا اور اٹھنے کے بعد نظام الملک کو بلا کر کہا اے وزیر خاص مجھے یقین ہے اس جنگ میں مر جائے میں جیسے مر جاؤ تو میرے بیٹے ملک شاہ کو میرے باہر اس تخت پر بٹھانا کیونکہ ابھی میرا بیٹا بہت چھوڑا ہے بارہ سال کے بور کسی بارہ سال کسی بارہ سال اس لیے آپ اس اختیار کو سمائیں جب میرا بیٹا بالے ہو جائے تو پھر اختیار اس کے سفر کر دینا لیکن میں آپ کو یہ اختیار سوپ رہا ہو ملک شاہ کو ہی بادشاہ بنا اور پھر اپنے حریم جو تھے اپنے حرم کو اپنے بیویوں کو اس وقت کچھ سپسالہ اور کچھ فوجیوں کے ساتھ کہا جاؤ اسپہان جاؤ کیوں کہ اگر میں جنہا جاؤ تو وہ تمہیں بادی بنا لے گی اس لیے اس نے کیا کیا اپنے بیویوں کو وہاں سے اسپہان بھیڑ دی کیونکہ اگر شکست بھی ہو تو زلط اور خارج رہے وہ عورتوں کی وجہ سے ہم دور پر آتی ہے وہ چیز نہ ہو اس نے اپنے بیویوں کو اپنے بیٹیوں کو اپنے کہ جتنے عزیز اکرم کی لڑکیاں تھی سب کو بھیڑ دی اور بھیجنے کے بعد جیسی گھوڑے پر سوار ہوا اپنا جو اس نے سر پر خود پینا تھی تو بھی پینا تھی وہ خود اس طرح نکال کر پھیکی اور پھیک کر امامہ بان امامہ بان کر آگی بڑھا جیسے ہی لشکریوں نے سلطے سالہوں نے اور بہدگر جنجوں نے دیکھا کہا بادشاہ سلام آپ آگے کیوں بڑھیں آپ پیچھا رہی ہیں ہم آگے کہا نہیں نہیں میں آگے بڑھوں گا اس دین کے خاطر سب سے پہلے میری گردر اللہ کے راستے بشید ہو کی کیا ہمت کیا حوصلے تھے تک جا کر اللہ تعالیٰ انہیں کامیات کیا کرتا تھا اب جیسے ہی آگے بڑھا آگے بڑھتر گھوڑے پر کہہ سوار ہوا اپنی خود نکال کر تھے کہ امامہ زیبتن کیا اور آگے سب سے پہلے تنگا ہوا میں لہرانے والا یہ علق ارسلان تھا تو اس وقت اللہ نے اس کی وہ دعا قبول کی کہ پروردگار آٹھ عزت آپ کی کے ہاتھ میں آج ہمیں ذلیل نہ کرنا پروردگار کتنا ایسی قوم دنیا میں آئی ہے چھوٹی تھی مختصر سے تھی لیکن آپ نے بڑی فوجیوں کو اور بڑی بڑے نشکروں کو آپ نے نحس کر کر بتلایا ہے آپ کے حکم کی تمام چیزیں فرما روا ہے یہاں تک کہ اگر درخت سے کوئی پتہ بھی دیتا ہے وہ آپ کی علم کے بغیت نہیں دیتا پروردگار آج ہماری عزت دیتا ہے آج ہمیں فتہ نصیب فرما دیئے زانب پتہ گھوڑے پر رو رہا ہے اب جیسے رو رہا ہے اللہ نے اس وقت اس کے رونے کی وجہ سے آسمان کی اور آسمان پر جو سنوش تھا اس کی شددت کو اتنی بڑا دیا اللہ نے اتنی بڑا دیا کہ رومانوں سے چہرم جو اس وقت گھوڑے پر سوار تھا آگے پیچھے تائیں بائیں کیا ہے کتنے ایسی باندیا کی جو اسے ہوا کر رہی تھی اس پر اللہ حباق تعالیٰ نے دھوپ کو مسلط کی اور جیسے اس پر دھوپ تاری بیچینی اتنی گھبرات اتنی کہ اس نے کہا ہوا کر رہے تقریبا اکیز باندیا اور انگریوات میں لکھتا ہے سو سے زائد باندیا یہاں تک کہ کئی ایسے لوگ ہیں اس پر پانی دار رہے تھڑا پانی دار رہے کوئی ہوا کر رہا ہے لیکن بیچینی اتنی اس گھبرات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنا شروع کہ میں اپنے خیمے میں جاؤ اب جیسے وہ خیموں میں جانے کیلئے اپنی بیچینی کو کم کرنے کیلئے پیچھے ہٹنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج میں افراد تفریح ڈال دیا اور اس وقت جو رومانوس تین لاکھ کی فوج لے کر آیا تھا ان کے دلوں میں ایسا روپ ڈال دیا ان سلجوکیوں کا ترکیوں کا انہوں نے یہ سمجھا کہ ترکیوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اور بادشاہ پسپا ہو چکا ہے بادشا پیر پھر بھاگ رہا ہے تو رومیوں کے پیر بھی اکھڑ گئے وہ تو اپنی جان کو بچانے کیلئے مالے بہنیمت کیلئے لڑا کرتے اور ایمان والے مسلمان اللہ کی اللہ نے قرآن میں سورہ نمل میں آیت نمبر پچاس میں کہا وَمَقَرُون مَقَرَو وَمَقَرْنَا مَقَرَا وَهُمْ لَایَ شُرُون انہوں نے بھی مَقْرِ کیا اللہ تباق مَقَرُ وَمَقَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مَاكِرِينَ انسان سائش کرتا ہے انسان مَقَر کرتا ہے اور اللہ تباق تدبیر کرتی ہے اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے جب اللہ کی مدد انسان کے ساتھ آئے دنیا کی کوئی طاقت آپ قرآن اتھا کر دیں گے اللہ تباق تعالیٰ میں قرآن حکیم میں چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں آیت کمبر 149 میں کہا وَلَا تَحِنُو وَلَا تَحْزَنُو غَنَّا کر اور غَجْبِ مَتْكَر کیوں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی سرگلن رہوں گے تم ہی کامیاب ہوں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ زمین کی خلافت زمین کی بادشار تم ہی ملے گی شرط کیا علاقی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ایمان والے ہونا چاہیے ایمان والے بغیر ایمان کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے آج ہمارے دلوں آج ہمارے زندگے میں آج ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر محاص پر ہر لحظہ ہر لمحہ ہر جگہ ہم مارے ریپیٹے جارے ہیں ظلیل خور ہو رہے ہیں یہاں تین لاکھ کی فوج اور یہاں صرف بارہ ہزار دال میں خشخش لیکن جیسے ہی رومانوں سے چہروں پیچھے ہوا تو اس کے لشکر نے سمجھا ہمارا بادشاہ پیٹ پھر کر بھاگ رہا انہوں نے حملہ کیا جیسے حملہ کیا رومیوں کے پر اکھڑ گئے تین لاکھ وہ ایسے افرا تفریقہ شکار ہوئے ایسے بھاگنے لگے اپنی جان بچانے کیلئے اب اس وقت بادشاہ نے دیکھا میں تو گھمرات کی وجہ سے اور دور کی تمادر سے بچنے کی وجہ سے میں پیچھے ہو رہا ہوں اور میرا پورا لشکر تین لاکھ کا لشکر یہ پیر اکھو گئے تو بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے کہا میں ہارا نہیں اب اس وقت فوج کیا جے لشکر کیا جے ہر ایک اپنے جان بچانے کیلئے بھاگئے بھاگتے ہی اس وقت نظام الملک دوسری کا ایک خاص بندہ تھا خاص کیس ساتھی تھا اس نے اسی وقت رومانوس پر حملہ کیا اور اس کو قید کر کر بادشاہ الگ پہ ارسلان کے سامنے پیش کی اور جیسے خلیقہ یہ سامنے پیش کیا پیش کرتے ہی یہ پورا کی پورا لشکر کیا پیٹ کر کر بھاگ گیا مال دنیمت جمع کیا جانے لگا رومانوس سے چہرم یہ الگ پہ ارسلان کے سامنے قید ہو گیا تو اس وقت الگ پہ ارسلان نے اس سے کہا اگر بیل فرض جیسے آپ میرے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے ہوگا آپ کو فتح ہوتی اور میں قیدی بن کر قید ہوگا آپ کے پاس آتا آپ میرے ساتھ کیا کرتے تو رومانوس نے کہا میں آپ کو زلیل کرتا زلط کے ساتھ مان کر تو اس نے کہا ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ کسی بادشاہ کو زلیل کر کسی بڑے آدمی اس کو کہے قتل کرے اور بغیر وجہ کے اسے کہے مار ڈالے ہمارے نبی نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی تم ہمیں زلیل کرتے لیکن ہم تمہیں عزت دیتے اور اس نے بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ بادشاہ پورٹوکول دیا اور اس کا اتنے اکرام کیا اتنی عزت کیا اور عزت کے ساتھ اسے اکنے ملک جاردیا آرمینیہ بھیجا جاؤ ایک فورٹ دیکھا اس کی حفاظت کیلئے اب وہ جیسے جا رہا تھا تو اس نے کہا بادشاہ جب آپ نے میرا اتنا اکرام کیا میرا اتنی عزت کی اور مجھے فتر نہیں کیا تو میں اپنا پورا علاقہ آپ کی سپن کرتا آرمینیہ جاردیا پورا کی پورا اس نے علب پر السلام کی سپن کرتے دنیا کا اکثر حصہ ترکیوں کے سلجنگیوں کے زیر نگی تھا کلم رہنا تھا تو اس نے پورا کی پورا حصہ اپنا روم کا پورا علاقہ رومانوس نے دے دیا اور دینے کے وقت اسی پر بس لے اس نے کہا جب اسلام کی یہ تعلیمات ہیں اسلام کے یہ اخلاق ہیں اسلام ان اخلاق کی تعلیم دیتا ہے تو کیوں نہ میں اس اسلام کو قبول کر اس رومانوس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اپنی بیٹی علب پر السلام کی بیٹے کو بیا دیا یہ اللہ کی مدد کب آئی اللہ نے قرآن مکانہ چاہتے ہیں بارے منصور علی مرآل میں آیت نمبر ایک سو ساتھ میں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کبھر کوئی غالب آئی نہیں سکتا اگر اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تمہیں اللہ تمہارا تنہا چھوڑ دے فمنز اللہ کیا اللہ کی تنہا چھوڑنے کے بعد میری آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے اللہ نے آئیت کہا وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون کی ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہی آج ہمارا ایمان نہیں بنا آج یہ عزم لے کر یہ ارادہ لے کر ہم اپنے ایمان کو بنائیں گے ایمان کو منت کرے گے ایمان کو امت تک پہنچائیں کب تک دنیا 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 کو مقدر کی جتنا تقدیر میں آپ کے ریکہ ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اس روزی کو آپ کے رسکو کو چھیلنے سکتی ہے مستوگر میں امام حاکم نے ایک روایت ذکری اور یہی روایت اترغیب اترغیب میں اللہ منذیری نے بھی ذکری کی ہے آدمی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا آدمی کے موم آئی نہیں سکتی جب تک وہ اپنے روزی کو مکمل لگے آپ کے تقدیر میں آج ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار کمانا آپ کمائیں گی آپ کے مقدر ملی تھی اتنا ہی کمائیں چاہے آپ نماز پڑھیں چاہے نماز چھوڑیں چاہے حلال کمائیں چاہے حرام کمائیں آپ اتنا ہی کمائیں جب مقدر میں آپ کے روزی لگ دی گئی ہے تو پھر نماز پڑھ کر کمائیں حلال کمائیں اللہ کو راجی کر کمائیں آپ کے مقدر میں لگ دی گئی تو آپ اپنے اعتبار سے اللہ کو راجی کر کمائیں کوشی کریں دیکھیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بدا دیں سکتی آپ کے مقدر میں جو لگ کہ امام بخاری شریف حضرت عباس کی روای جگر کی رفیت اقلام جفت سہود قلب چل گئی صحیح پہ بن ہوگئے مقدر ملک دیا گیا آپ کو روزی ملیں گی آپ کو رسک ملے گا آپ کو دنیا ملیں گی ٹھوکروں میں آ کر آتت دنیا وحی راگمہ دنیا زلد ہو کر آپ کے ٹھوکروں میں آئیں گی شرط اتنی ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں ملک ملے بلزار ہوتا ہے پہلے کچھ وقت ایمان کے لئے کچھ وقت دین کے لئے مکارنا پڑتا ہے پھر اللہ دنیا بناتا ہے اللہ دنیا میں ہمیں کہا دنیا کو ٹھوکروں میں لاکر ڈالتا ہے کہ کد ہوگا جب ہم ایمانیات